یہ تصویر درہ سکرین کے اوپر دیکھئے گا یہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہے ٹھیک ہے یہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے جاری کی ہے نون لیگ کے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے جاری ہوئے میں کہتا ہوں نا نکم میں نکموں کی برمار ہے اچھا اپنی طرف سے انہوں نے کیا بتایا ہے کہ جناب ٹوئٹا کے جو اوفیشلز ٹوئٹا کمپنی ہے نا اس کے اوفیشلز ملنے آئے میں ہیں وہ ملنے کے لئے آئے میں ہیں وہ جاتی عمرہ میں جا کے مریم نواز سے ملیں یہ جو ٹوئٹا کے سی اوے ہیں انہوں نے ہاتھ میں جو بیگ پکڑاوے ہیں وہ لوی ویٹون کا ہے لوی ویٹون گوگل کیجئے گا جا کے یہ کیا چیز ہے لوی ویٹون اب اگر وہ جو شاپنگ بیگ نظر آ رہا ہے میں ازیوم کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے اور ایم پریٹی شور یہ تو ون ہی ہوگا لوی ویٹون کے بیگ کے اندر جو ہے وہ بھئیے کے کباب جا رہے ہوں گے ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا لوی ویٹون کا جو تھیلہ ہے اس کے اندر لوی ویٹون کی کوئی چیز ہوگی یا تباق سے چرگہ تو گیا نہیں ہوگا یا روغنی نان تو گئے نہیں ہوں گے لوی ویٹون کے بیگ میں میں ازیوم کر رہا ہوں کہ لوی ویٹون کی کوئی چیز ہوگی ذرا جا کے ایک دور چیک کیجئے گا لوی بیٹون کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی کتنے کی ہیں اور ٹویٹا کے سی ای او مریم نواز کو یہ گفٹ کر رہے ہیں گفٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آپ صرف اندازہ کیجئے کہ یہ کیا امپریشن دیتا ہوگا مطبع یہ ان کی سوشل میڈیا کا حال ہے یہ صحیح کہتا ہے وہ ڈاکٹر فرانوک صحیح کہتا ہے یہ سوشل میڈیا کی ٹیم جھوٹی ہے لیکن کبھی کبھی سچی چیزیں بھی باہر نکال لیتی ہے اب آپ صرف ایک منٹ کے لئے imagine کیجئے کہ مریم نواز لوی ویٹون کا بیگ لے رہی ہے ٹویٹا کے سی ای او سے کیا امپریشن جا رہا ہے اور فیصلے دل میں درد پاکستانیوں کے لئے مطبع ایکڑوں کی زمینوں کے اوپر گھر رہے ہیں بھائی ان کے ایکڑوں کی زمینوں پہ اور فیصلے کس کے لئے ہو رہے ہیں جس کا پانچ مرلے کا گھر نہیں ہے لوی ویٹون کا بیگ جو دیا جا رہا ہے ایز گفٹ وہ کسی بچے کی میرا خیال میں دس سال کی تعلیم کا خرچہ جو ہے اس ایک بیگ سے اٹھایا جا سکتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے وہ یہ ہے وہ آپٹکس تھوڑے پہلے جس میں میں آپ کو عمران خان کے بارے میں کہہ رہا تھا نا آپٹکس دکھا رہے ہوں میں بڑا وڈا صحافت کا چیمپئن یہاں پہ مریم نواز لوی ویٹون کا بیگ لے رہی ہیں لیکن آپ بات اگر ان کی جا کے سنیں گے تو جتنا دل میں درد ہوگا نا ان کے لئے غریبوں کے لئے تو آپ کہیں گے ہو 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 جناب ان سے بڑی تو لیڈری کوئی نہیں ہے اور پھر اس کے پیچھے ان جیسے لیڈروں کے پیچھے آپ لوگ اپنا سر پھاڑ لیتے ہیں جائے کبھی اس سے لڑ کبھی اس کو گالیاں دے کبھی ادھر چھتر کھا کبھی ادھر سے پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اپنے خاندانوں کا بیڑا گھر اپنے کریئرز کا بیڑا گھر یہ اس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فرحان بیرک سیکھیں ان چیزوں سے ان کی اصلیت کو جانے ان کے چہروں کے اوپر جو نقاب ہے نا اس کو اتار کے پھینکے اور اس کو پہچانے کہ یہ اندر سے کون لوگ ہیں یہ موسیقی